پاکستان پارٹی میں پہلا رابطہ شہباز شریف سائی پی پی کے سربراہ جانگیر ترین اور آن چادری کی ملاقات دونوں جماعتوں کے قائدین میں سیاسی صورتحال اور سیٹ ایجسمنٹ پر بات چیت دونوں پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات پینتالیس منٹ جاری رہی پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کلدم قرار دینی کی درخواستیں قابل سماعت قرار الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ میں دوبارہ انٹرپارٹی الیکشن کرانے کی استعداموں سے طرح ممبر خیبر پختون خان نے لیمانکس دیے دوبارہ انتخابات کو بھول جائیں ویڈیو کو بھی بطور ثبوت نہیں لے سکتے درخواست گزار کے وکیل نے کہا ویڈیو پیش کرنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ الیکشنز کے کوئی انتظامات نہیں تھے میڈیا سے گفتگو میں اکبر از بابر بولے پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ دھوکا ہوا پارٹی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دی گئی مخالفین کو رولانے کا کہنے والے آج خود مقافات عمل کا شکار ہیں ایک کھلنڈرے نے ملک کے ساتھ مکروک کھیل کھیلا دوسروں کو چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا نواز شریف کی سابق شیئرمن پی ٹی آئی پر تنقید پارٹی پارلمانی بورڈ اجلاس سے گفتگو میں بولے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے سابق شیئرمن پی ٹی آئی ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے پاکستان کے خدمت کرنے والوں کو سزائیں دی گئیں کچھ تک آلیف کا آزالہ نہیں ہوتا لیکن عوام سب جانتے ہیں اجلاس میں بھاولپور اور ڈی جی خان ڈیویجن سے لیگی امیدواروں کے نام سپائنل دہشتگردی کے خطرات کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں کیا جا سکتا حانون نافذ کرنے والے ادارے انتخابی عمل کو سیکیورٹی فراہم کریں نگران حکومت کی ذمہ داری ہے وہ دہشتگردی کا خاتمہ کریں سابق وزیر داخلہ رانہ سناولا کی ڈی جی خان میں پریس کانفرنس کہا جس دن الیکشن شیڈیو کا اعلان ہوگا ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا جنوبی پنجاب میں سیاسی جماعتوں کی اتنی گرفت نہیں افغان شہری پاکستان کی کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے دس افراد کو سیاسی سرگرمیوں پر ملک سے ڈیپورٹ کر دیا گیا نگران وزیر داخلہ سرفہ راز بکٹی کی پریس کانفرنس کہا ماضی میں پاکستان میں متعدد سیاسی رہنماؤں کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا مرنان فضل الرحمان کے حوالے سے تھریٹ ملی ہے الیکشن کے مواقع پر تھریٹ عمومی طور پر موجود ہیں الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے کوئی بھام نہیں ہونا چاہیے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضا سلنگی کہتے ہیں نگران حکمہ شفاف الیکشن کرانے کے لیے برازم ہے الیکشن ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا شامل نہیں کسی جماعت پر کوئی پابندی نہیں لگائی مزید بولے سابق شیرمن پی ٹی آئی کو جیل میں ٹوئٹ کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے سابق شیرمن پی ٹی آئی کی پانس سالہ نا اہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے لارجر بنچ کو ارسال لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر سجاعت علی نے اپتدائی سماعت کی بی ٹی آئی نے انٹرپارٹی کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی چیلنج کر دیا بیرسٹر علی زفر نے کہا فیصلے کو مانتے ہوئے الیکشن کرا دیئے لیکن انٹرپارٹی الیکشن کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اس لیے چیلنج کیا سابس شیمن پی ٹی آئی کو الیکشن سے روکا گیا تو ہم چیلنج کریں گے تحریک انصاف کی عام انتخابات کی تیاریاں بانی چیرمن نے چیرمن تحریک انصاف بیرسٹر گوھر کو امیدواروں کی شاٹ لسٹنگ کا اختیار دے دیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی امیدواروں کی اتدائی فہرس تیار کر لی گئی صبح ایس ایم لے کے لیے پنجاب میں ایک سو سی سے زائد وکلا شاٹ لسٹ پروے زلاحی کے نام زد کردہ پچاس کے قریب امیدوار بھی شاٹ لسٹ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخواہ کے نبی فیصد امیدواروں کے نام تیار قومی اسیمبلی کے لیے بھی امیدواروں کے نام فائنل الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے فوری بعد لسٹ جاری کرے گی الیکشن میں لادلہ نہیں عوام کی رائے چلے گی لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود عوام میں جائیں گے رہنما پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ باقیوں کو تو لادلے بناتے ہیں مگر پی پی کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا نسار کھوڑو بولے کچھ جماعتیں الیکشن کے لیے عدالت جا رہی ہیں الیکشن کمیشن اعلان کرے کہ حلقہ بندیہ فائنل ہیں اہم خبر دیں گے آپ کو سابق وزیری خزانہ شاکترین نے سیاست چھوڑ دی شاکترین کی نانٹیٹو نیوز سے گفتگو میں تصدیق شاکترین کا پی ٹی آئی کو بھی چھوڑنے کا اعلان اہم خبر دیں گے آپ کو سابق وزیری خزانہ شاکترین کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے انہوں نے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی چھوڑنے کا اعلان کیا شاکترین کی جانب سے نانٹیٹو نیوز سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں وہ وزیری خزانہ رہے اور ان کی جانب سے تحریک انصاف اور ساتھ ساتھ سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے اہم پیش رفت ہوئی ہے آپ کو بتائیں گے سابق وزیری خزانہ شاکترین کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا گیا انہوں نے 92 نیو سے خصوصی گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے تحریک انصاف اور ساتھ سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے سابق وزیر خزانہ شوکترین کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا بازابطہ اعلان کر دیا گیا اور یہ اعلان انہوں نے 92 نیو سے گفتگو میں کیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی چھوڑ رہا ہوں اور ساتھ سیاست کو بھی خیر آباد کہہ رہا ہوں تو آپ کو بتائیں سوالے سے کہ سابق وزیر خزانہ شوکترین کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا گیا شوکترین نے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف کے دور میں وہ وزیر خزانہ رہے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائے گا ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی بلکل سابق وزیر خزانہ شوکترین کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کر رہے ہیں بلکہ وہ سیاست کو بھی خیر آباد کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ جو پیغام ہے یہ سامنے آیا ہے اور ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی پارٹی چھوڑ رہے ہیں بلکہ سیاست کو بھی خیر آباد کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ پیغام سامنے آیا ہے جی ٹھیک ہے بلال آپ کا بہت شکریہ